بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پر نیم چولستانی ایریا ہے یہاں پر موجود ہوں جہاں پر ہمارے ہینڈ پمپ لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کرتے ہیں اور ان کے لئے پانی کی سہولت فرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کا یہ نیک عمل اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین یہ ہینڈ پمپ جو ہے ہمارے چینل کی طرف سے تین سو پینٹیس نمبر کا ہینڈ پمپ ہے الحمدللہ ہمارے چینل کی طرف سے اب تک یہاں پر تین سو پینٹیس ہینڈ پمپ لگائے جا چکے ہیں جن میں سے ہمارے ایٹی ون نمبر کا یہ ہینڈ پمپ ہے جو کہ ہمارے بھائی ایوب میر پوری صاحب کی طرف سے لگوایا گیا ہے ایوب بھائی کی طرف سے یہ ایٹی ون ہینڈ پمپ یہاں پر مکمل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے یہ اکاسی ہینڈ پمپ ہیں ایٹی ون اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور اس دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو ابھی ہم چلیں گے اس سے ہینڈ پمپ کا بھی وزٹ کریں گے اور جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے باقی اس کا پختہ فرش دیکھ رہے ہوں گے اس میں یہ لوگ اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر خواتین کپڑے وغیرہ بھی دھو لیتی ہیں برتن بھی دھوتی ہیں اور اس میں بڑے یا چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی بہ آسانی سخت جس طرح گرمی پڑھ رہی ہے تو اس کے نیچے بیٹھ کے نہا لیتے ہیں کپڑوں سمیت اور ان میں ان کی جو یہ گرمی کا جو احساس ہے یہاں پر وہ کچھ دیر کیلئے ان کو سے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمارے بھائی ایو میرپوری کا نیک عمل پنی بارگائے میں قبول فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہینڈ پامپ کے اوپر تین سو پینتیس نمبر کا یہ ہمارا ہینڈ پامپ ہے صدقہ جاریہ محمد محبوب عیوب والد محمد عیوب من جانب عیوب میرپوری صاحب ہینڈ پامپ نمبر ایٹی ون تو یہ محمد محبوب عیوب صاحب ہمارے عیوب میرپوری صاحب کے صاحب زادے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ ہینڈ پامپ انہوں نے اپنے صاحب زادے محمد عیوب صاحب کی طرف سے یہاں پر ڈونیٹ کیا ہے اللہ تعالی محبوب عیوب صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے آمین سمب آمین اچھا اس کو تھوڑا سا چلا کے دکھائیں بھائی جان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا صاف اور شفاف پانی جو انشاءاللہ ان لوگوں کے لئے بھی باعث رحمت ہوگا اور باعث سکون ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں اور یہاں کے پرندوں کے لئے بھی باعث رحمت ثابت ہوگا یہ سمب نے سوہنجنے کا پودا بھی لگا دیا گیا ہے جو اس کے نکاسی کے راستے پر لگایا گیا ہے انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پروان چڑے گا اور ان کے لئے مفید ثابت ہوگا اسلام علیکم بھائی ہاں جی کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہے بھائی اچھا ہے لیساو پانی دی کتنی مشکل ہے تو حکم میرے علیہ پاسے کرو نا موسی باقی ان دوسائی صاحب بھائی جان کہ پانی دی مشکل ہے لوگاں واسطے ان دے بارتوارا کیا خیال ہے ان دے نال کتنا فائدہ تھے تو حکم بڑے پریشانہ سے اللہ دے بڑی نعمت پانی آن رہے سکھ تھی کہ بہن سارا بڑے سکھ ہیں رائی مصافر لنگ دن پانی پینن دعا کرنے سے ضرور تھا پانی دی تنگی ہے ٹھیک ہے لوائے سے سارے بھائین میرپوری صاحب انگلینڈے چراندین انہ نے اپنے بیٹے ترفو لوائے انہوں نے شکر گزار ہے مقصد ہے کہ بڑی بڑی نیکی بلکل برحال انہوں نے خیال رکھا ہے ٹھیک ہے بڑی مہربانی ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں بھائی تھوڑا سا کنفیوز ہو رہتے ہیں کہ میں نہیں یہ بات کریں گے اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان پانی دی کتنی مشکل ہے بڑی مشکل ہے پانی دے زائقہ کیسا ہے پانی مٹا دے دے پیمر دے قابلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے سارے بھائی محموب عیوب صاحب نے اتنا بھیجوائے عیوب میرپوری صاحب نے بھیجوائے انہوں نے حق کے دعا کرے نل کے دا خیال رکھا ہے انہوں نے کوئی خرابی آوے دیئے ٹھیک کروا گھندے رہا ہے کیونکہ صرف طور پر نیسے سب لوگوں نے حق کین دیتے ٹھیک ہے نسی باقی جو فردن فردن مختصر ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی پانی دیا اببا جی کتنی مشکل آئی موڑی ایک سن دی کھائی سن دی کھائی گھٹ سن دی چلو تساہی موڑی ساہولا تھے گئی اچھا اچھا مال دنگر پینڈائی یہ نہیں اچھا تھی گئے تو ہرے باس آسانی تھی گئے چلو جی پانی در زائقہ کیویں ٹھیک ہے چلو نلکہ تاو ایوب بھائی نے مامنا یہ لوا ریتے بس اندر خیال رکھا ہے اندر خیال رکھا ہے چھوٹو بھی آپ بھی بتائیں کتنی مشکل تھی آپ کو پانی دی بہن مشکل ہے نلکہ اللہ گئے بہن شکر اگزارہ سن چلو ماشاءاللہ ایوب بھائی نلکہ تاو خیال رکھا ہے اندر کوئی خرابی وغیرہ آویں دیئے تساہ سب رال ملتے اندر خیال رکھنے کیونکہ صرف ایک بندے دی ملکیت نہیں سب لوگا دی ملکیت جیڑے بھی لوگ تو مسافر ٹپ دین سب دا حقیں ہی دوتے ٹھیک ہے انہ دے حقیں دعا کرے جنہ نے لوائے انہ دے روزگار واسے انہ دے اولاد واسے سب واسے دعا کرے جتنے بھی لوگ ہی طرح نیک کم حصہ گندن سب واسے دعا کرنا سارا فرض بڑھ دے اللہ تعالیٰ جی ان کا حمین حصر اور اپنی بارگاہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیک عمل قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلائی کام پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا اے پا امان